اسلام علیکم Uncensored on تم نیوز پہ میں آصفہ خان آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں خواتین حضرات آج ہمیں موقع ملا گومل یونیورسٹی ڈیر ایسمایل خان کو وزٹ کرنے کا صبح سے ہم نے اس یونیورسٹی کو وزٹ کیا اس کے بہت سارے ڈپارٹمنٹس دیکھے اور سٹوڈنٹس سے ملاقات ہوئی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم اس یونیورسٹی کے وائس چاسلر سے ملے اور ان کے ساتھ ہم نے سارا دن سپینڈ کیا انہوں نے اس یونیورسٹی میں جو جو انیشیٹیوز لیے جو جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں ان کے بارے میں ہم نے ان سے معلومات حاصل کی جو ہم آپ کے ساتھ پروگرام میں شیئر بھی کریں گے اس وقت میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ہیڈ آف انگلیش دیپارٹمنٹ مس سنہ خان اور انگلیش دیپارٹمنٹ کی ایک سٹوڈنٹ موننمہ خلق ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ساتھ ہم کچھ باتجیت کریں گے اور ان سے کچھ یونیورسٹی کے اٹموسفیر کے بارے میں پوچھیں گے جو کچھ یہ پڑھ رہی ہیں اس کے بارے میں پوچھیں گے اور ان کے فیوچر کو لے کے کیا پلانز ہیں اس کے بارے میں ہم سے باتجیت کریں گے سانا خان آپ ہیڈ آف انگلیش ڈپارٹمنٹ ہیں سب سے پہلے تو میں گفتگو کا آغاز آپ سے ہی کروں گی کہ آپ مجھے بتائیے کہ ہم نے صبح سے یونیورسٹی کے بہت سارے ڈپارٹمنٹس ایک تو ہم نے ویزٹ کی ہے اور اس میں آنسٹلی بہت ساری مجھے ایسی چیزیں دیکھنے کو ملی جو کہ میں نے باقی یونیورسٹی میں نہیں دیکھی تو ایک تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ سارے انیشیٹیوز کس کے ہیں کیا اس کا سارا کریڈٹ وائس چانسلر کو جاتا ہے یا آپ کا از ا میں موقع دیا اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کا دیفینیٹلی کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کیونکہ جو وائس چانسلر آئے انہوں نے یہ انیشیٹیو لیا پٹیکولرلی ڈیویلمنٹل کام جو آپ دیکھ رہی ہیں اس میں ہم کریڈٹ دیتے ہیں وائس چانسلر صاحب کو دوسرا جو ہے سب سے زیادہ اہم وہ اٹماسفیر یونیورسٹی کا ہے جو کہ بڑا کمفرٹیبل ہے آپ کہہ سکتے ہیں کنڈیوسیو ہے جس میں کام کر کے مزہ آ رہا ہے تو وہ بھی وائس چانسلر کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک رائٹ پرسن فور دے رائٹ جوپ رکھ کے ایک ایسا انوارمنٹ پرو ڈیوز کر دیا ہے کہ اب ہم کام کر بھی رہے ہیں خوش بھی رہتے ہیں اور مطلب ایک لگن کے ساتھ ہمارا ہوتا ہے تو ٹیم ورک تو ڈیفینیٹلی ہر چیز کی بیک پہ ہوتی ہے لیکن انیشیٹیوز جو ہے اس کا کریڈٹ وائس چانسل صاحب کو ہی جاتا ہے سہی اچھا اچھا میں سب سے پہلے تو آپ کا نام مجھے یاد کرنے میں اتنا ٹائم لگا مجھے بتائیے کہ اتنا مشکل نام آپ نے کیوں رکھا اور اس کا مطلب کیا ہے جی سب سے پہلے تو اسلام علیکم سیکنڈلی یہ نام میرے والد صاحب نے رکھا اور یہ صرف آپ نے باقی بہت سارے مجھے جو بھی مجھ سے ملتا ہے پہلے وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کا نام کافی ڈیفیکلٹ ہے لیکن اس کا مطلب بہت خوبصورت ہے اور جیس کا مطلب ہے میں بھی بلکل ویسے ہی بنو ہوں مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے گیون از گفت اور سیکنڈلی صاحب سروت ماشرل اجی سنہ آپ کی تو یہ سٹوڈن ہے ان کے بارے میں ہم ساتھ آپ سے باتشیت کرتے رہیں گے لیکن سب سے پہلے جو ایک چیز مجھے سب سے زیادہ ڈیفیکی ہے وہ آپ کی سوسائٹیز ہیں اس کالج میں جو کہ آپی بتا ہی تھی بھی کہ وہ دیپارمنٹ وائز ہے اس کے بارے میں میں چاہوں گے کہ آپ تھوڑی سی ڈیٹیل ہم سے شیئر کریں اچھا یہ جب بیس جانسل صاحب یہاں پہ آئے تو انہوں نے ہی یہ انیشیٹیو لیا کہ سوسائیٹیز کو ڈپارٹمنٹل کر دیں یہ ہی انیشیٹیو وہ باقی بھی دو یونیورسٹیز میں لے چکے تھے اور it was a success story سو انہوں نے یہ پلان کیا مجھے انہوں نے بلایا اور انہوں نے مجھ سے بات کی تو جوڑا بہت ایکسپیرینس میرا تھا سوسائیٹیز کی طرف تو میں نے کہا کہ سر آل ریٹ میں کام کر لوں گی تو آئے مطبعہ I was appointed as an in charge اور اس کے بعد سوسائیٹیز کو ہم نے دپارٹمنٹل سوسائیٹیز تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے دپارٹمنٹس ہیں یونیورسٹی میں تو اتنے ہمارے پاس اس وقت سوسائیٹیز بھی موجود ہیں جو کہ اپنے دپارٹمنٹ وائز بھی اکٹیویٹیز کروا رہی ہیں اور پھر ہم ایک all جو آپ کہہ سکتے ہیں university ہم ایک event last year جیسے December میں ہم نے VCLA کے نام سے کروایا تو وہ بھی مطلب ایک ہمارا plan ہوا تو اس سے ایک یہ جو سب سے بڑا مطلب ہمیں فائدہ ہوا university میں وہ یہ ہوا کہ جو بچے کچھ بھی نہیں کر رہے تھے سیوائی سٹیڈیز میں وہ تھے تو ان کو ایک ملا کہ ایک positive activities کی طرف آ جائے اور positive activities میں participate کرنا شروع کر دیں اور بڑا energetic ہو کہ انہوں نے participate کیا اور آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کو میں ابھی جیسے annual report ہم نے شائع کیا تو کہ various activities and almost آپ کہہ سکتے ہیں کہ university کا جو one third ہے وہ بچے جو ہیں اس میں actively involved ہیں اور ڈیلی کے حساب سے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میڈام یہ activity plan ہے اس جگہ جو backward area ہے ہمارا پہلے ایسا نہیں تھا اس کی وجہ سے بچے politics میں بہت زیادہ involved ہوتے ہیں پہلے تو یہ تھا کہ وہ کوئی drama society بن گئے debating society بن گئے یہ دو تین societies ہوا کرتی تھی اب یہ department by societies بنیے اس کا فائدہ وہی آپ کی بات ہے کہ یہ ہوا ہے کہ وہ ایک تو activity based learning ہو گئی ہے اور students جو ہیں وہ زیادہ engage ہو جاتے ہیں اچھا سانا مجھے یہ بتائیے آپ نے تو انگلیش لیٹریچر میں ماسٹرز کر کے اور آپ یہاں پہ ہیڈ ڈیپارٹمنٹ لگ گئی ہیں تو گھر میں انگریزی کا کتنا فائدہ ہوتا بھی ہے اسے جگڑا باگڑا انگریزی میں کر لگی ہے میرے ہزمنٹ کو یہی شکایت ہے کہ آپ نے ہمیں فلونٹ نہیں بنایا انگریزی میں تو یہ نہیں ان کے ساتھ تو خیر جگڑے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ انگریزی ادھر ہی چلتی ہے ادھر نہیں چلتی ہے جگڑا تو وہ کہہ نا جب وہ یہ کہہ رہے ہیں تو حلاف آگیا نا کہ انگریزی میں پیدا نہیں بنایا یہ تو مطلب ان کو پہلے دن سے یہ چیز ہے کہ جی کل اور بلیو می کل کی بات ہے کل بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی مدر سے یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے وہ بچوں کو کہہ رہی تھے حالانکہ وہ ڈبل ماسٹرز ہے لیکن چونکہ وہ پریکٹس کی بات ہوتی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھ ہی نہیں بنایا فلونٹ انگلش میں بچوں پہ تو میند کر رہی ہیں ہاں شور بچوں کے ساتھ تو ایک جو ہے وہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ ایک گلوبل لینگویج ہے تو بچے نے تو بائہوک اور بائکروکوس میں سیکھنی ہے تو بائی نوٹ گر سے ہی سیکھنا شروع کر دے تو باہر 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 کی مہنت جو ہے وہ کم ہو جائے گی تھوڑی سی تو ڈیفینیٹلی گھر میں جو ہے میاں تک وہ نہیں ہے ٹھیک ہے وہاں تک اس رات میں اچھے آپ دونوں سے میرا یہ سوال ہے کہ ابھی جیسے میری ذاتی طور پر اپنی observation یہ رہتی ہے کہ جب کہیں انٹریو کے لیے جاتے ہیں یا کوئی اور اسی جگہ ہو تو وہاں پہ ایسی لوگوں کو پریفرنس دی جاتی ہے کہ جو شاید اتنی ٹیلنٹیٹ نہیں ہوتے بس وہ انگریزی اچھی بول لیتے ہیں تو مانیما میں خاص طور پر آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا آپ نے اسی مقصد کو سامنے رکھ کے انگریزی کا انتخاب کیا نہیں بیسیکلی ڈیفینیٹلی نوٹ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ لینگویج ایک ذریعہ ہے انسپوکن فیلنگ کو جب ہم الیبوریٹ کرتے ہیں جب ہم اپنے آئیڈیاز دوسرے تک پہنچاتے ہیں تو یہ میرے خیال میں بلکل غلط ایک ججمنٹ کا طریقہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ لینگویج اس کو انفرونٹلی آ رہی ہے انگلیش لینگویج تو بیسیکلی میں خود انگلیش لینگویج کی سٹوڈنٹ ہوں لیکن میرا زیادہ انٹرسٹ اردو میں اردو میرا شوک ہے انگلیش ایک ضرورت وہ بھی ضرورت کس لیے بنی ہے اس کو ہم نے خود ہی ضرورت بنایا ہے آج کل آفیس لینگویج آفیشل لینگویج آفکورس تو اس لیے تو میں اس کو بلکل بھی نہیں مانوں گی بلکہ لینگویج ایک ذریعہ ہیں ہم بات کرتے ہیں اپنی فیلنگز دوسرے تک پہنچاتے ہیں تو اس کو گبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کسی کو جیج نہیں کہنا چاہیے اس بات پہلی بات کیونکہ آج کل ٹیلنٹ بکھرا پڑا ہے لیکن وہ unexplored ہے it is unexplored کیونکہ ہم اسے خود ہی خود نہیں کرتے کیونکہ ہم نے خود ہی کسی کو جیج کرنے کے لیے ایک criteria بنایا ہے and what is it it is who is influent in english جو کہ english اچھی بول سکتا ہے so i'm up to it so sanha آپ کیا کہیں گے کہ کس نے explore کرنا ہے پھر یہ جیسے کہہ رہی ہیں کہ explore نہیں ہوتا تو کس نے explore کرنا ہے ustaad ہیں بچے خود کریں کیا کریں نہیں میں تو اس بات پہ belief کرتی ہوں کہ english جو ہے it is not only english literature or english language it is communication skill it is PR development کے لیے بھی آپ کو english language اس کی ضرورت پڑتی ہے چار سال ہمارا بچہ یہاں پہ گزار رہا ہے وہ سیکھ رہا ہے لکھنا بھی اور وہ سیکھ رہا ہے بولنا بھی confidence building بھی اس کا جو ہے وہ built ہو رہا ہے تو ایک بچہ اگر talented ہے دیکھیں اور اگر آپ کی official language english ہے آپ کا PCS exam english میں ہے آپ کا CSS exam english میں competitive سارے exams آپ کے english میں ہیں تو اگر آپ یہ platform یہاں سے بچے کو دے رہے ہیں آپ اس کی teaching کر رہے ہیں آپ کو سکھا رہے ہیں اچھے طریقے سے تو میرے خیال میں وہ بات کی جو خوری ہے اس سے ہم یہاں سے ہی بچے کو نکال رہے ہیں ہم judge نہیں کر رہے ہیں بچے کو بہتر english بولنے کی بیس پہ لیکن یہ ضرورت ہے کہ ہم اس کی ایک need یا ضرورت کو پورا ضرور کر رہے ہیں کہ وہ جب یہاں سے communication سیکھ لے گا تو وہ جس بھی فیلڈ میں چالا جائے وہ مطلب ایک چیز ہے جو اس نے language ایک skill ہے دیکھیں آپ آپ خود شاید multi language ہوں گی ہم یہاں پہ رہنے والے ہم اپنے آپ کو multi linguist اس بجے سے بھی کہہ دیں کہ ہم تقریباً چار زبانیں بول لیں انگلیش اردو سرائی کی پشتو اگر ہم پتھان ہے سرائی کی بھی جی دور سے چار تو ہماری حرام سی ہو جاتی ہیں سرائی اور آسانا اب بات یہ ہے کہ جس سے بھی آپ بات کریں کہ یہ کمیونکیشن سکل تو ہے لیکن اب باقاعدہ یہ study بھی ہے اس میں ڈگری بھی یونیورسٹیز بھی دے رہی ہیں اس میں specialization بھی ہو رہی ہے اس کا فیوچر کیا ہے مطلب خاص طور پہ ہمارے ہاں اگر ہم لڑکیوں کے حوالے سے بات کریں تو ان کو تو کسی خوشنصیب کو میڈیکل بھی کرنے کا موقع مل جائے تو وہ بھی کسی خوشن سکتا ہے کوئی شاہدی کے بعد دھری کی دھری دنگری رہتی ہے بلکر تو مونیمہ مطلب کیا چاہتے ہیں مطلب کیا جا وہ چیل جو کیا یہ ہے لیکن کہ پہلے پہلے دیپارٹمنٹ جو جب پہلے اگلیج دیپارٹمنٹ پر مل جاہاں انا چلی جو مجل بھی کچے کا انتظر کچکتا آر دیب پہلے اور یہ ہمارا جو پورا علاقہ بلکل میں مانتی ہوں یہ بات کہ پہلے تو لڑکی کی ایجوکیشن کسی جہاد سے مجھے کام نہیں لگتی ہے اور پہلے پہلے تو یہ ہمینیٹی سے اتنا اٹیسٹ کر دیتی ہے ایک انسان کو کہ میں کہتی ہوں مجھے یہ بات بہت پسند آئی ہے جب میں کچھ سمیسٹر میں آگے گئی میں نے پڑھا اس کو سیکنڈلی یہ بات ہے کہ ویل ہونی چاہیے اور دوسرا یہ کہ پہلے میں بلکل کہہ سکتی ہے اوہرنس بہت کم تھی سٹوڈنٹس میں مطلب لڑکیوں کی تعلیم کو بلکل ایسے گناہ سمجھا جاتا تھا ابھی پھر بھی کچھ شعور آیا ہے لوگوں میں لوگ اس فیلڈ میں آ رہے ہیں ابھی بھی میری بہت ساری کلاس میرس ہیں گرلز ہیں اور بہت ساری جگہوں سے ہے وزیرستان سے بھی ہے اور بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ یہاں سے لڑکیاں پڑھنے کے لیے آئیں گی تو امید پہ دنیا قائم ہے اور میں سوچتی ہوں کہ انشاءاللہ آگے بہتری ہی آئے گی اس طرح مطلب دانسے کے اب بھی آئے گی ہے انشاءاللہ یہ محول کی بات ہوئی اور مختلف علاقوں سے آنے والی بچیوں کی بات ہو رہی ہے تو میں نے یہاں محسوس کیا بلکہ دیکھا ہے یونیورسٹی میں کہ بہت ساری بچیوں کو بلکہ بلکہ ساری بچیوں کو میں نے ہجاب میں اور اس میں نکاب میں دیکھا ہے تو اس کی کیا کوئی مطلب کیا وجہ ہے اس کی کیا آئی ان شورٹ آئی وڈ لائی توسے یہ بہترین ہے یہ بہترین ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ مجورٹی کرتی ہے مینورٹیز میں کچھ گلز نہیں کرتی اور یہ کسی کو یہ کہنا کہ کوئی مطلب ہر کسی کی اپنی لیکن میری نظر میں اگر آپ کلچر دیکھیں چاہے وہ پشتو سپیکنگ یا اس ایریا کا بھی اگر آپ کلچر دیکھیں اس ایریا کا اپنا کلچر اس کے سام کا ہے ابھی مطلب ہے کہ پردہ جو ہے وہ یہ کی بیلٹ کا ہے یہ لیکن یا یہ اس ایریا تو باہر سے آنے والے بھی چند بچوں بچیوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ نہیں کرتی ہیں باقی کمپورٹیبل فیل کرتی ہے بائی بکوز اس اس صورتحال میں وہ ایک آہ وہ ہو جاتی ہے پروٹیکٹیٹ فیل کرتی ہے پروٹیکٹیٹ ٹو مچ دیکھیں اڈاپٹیشن ہو جاتی ہے وہ اڈاپٹ کر لیتی ہیں کہ ہم بھی ان کی طرح لگیں تو اس کا ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ ساری جیسے ایک طرح کے ہے اب جیسے آپ کسی پنجاب یونیورسٹی یا اس میں چلے جائیں تو وہاں پہ ایک جس طرح کا ماحول ہوگا بچے اگر اس طرح کے ماحول میں ہوں گے تو وہ اسی طرح پروٹیکٹیٹ آپ کیا سکتے کمپورٹیبل فیل کرتے ہیں یہاں پر بھی یہ ہے کہ یہ پھر کمپورٹیبل فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں جب یہ باقی بچوں کی طرح ہوتے ہیں جب ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو شاید ہوتا ہے کہ دیکھیں ڈیفرنٹ یہ وہ بندہ یونیک فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کہہ سکتے کہ سارٹ آؤٹ یا الادہ ہونا تو باہر سے بھی اگر بچے آتے ہیں تو ہمارے ہی کلچر کو ایڈاپٹ کر لیتے ہیں اور وہ بھی اسی طرح کمپورٹیبل فیل کرتے ہیں اجا منو ابھی آپ نے بتا رہی تھی کہ جو یہ لٹریچر ہے ایڈاپٹ کرنے کی کیا جو رہا ہے تو اور اس کو اس میں پوٹین کرنے کی کیا جو رہا ہے نہیں ہم ایک چیز کو مطلب ہم کسی کے ڈپریشن کو سٹریس کو یا کسی کا بلکل سکلیوزن میں چلے جانے کو سالیٹوٹ میں چلے جانے کو یہ نہیں کہہ سکتے وہ جیدہ فیل کر رہے ہیں یہ بہت جیدہ سنسٹیو ہے یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں یہ بہت ہے اور ایموشن سمٹیمز آج کل ہماری جانریشن ان کے کیا پوائنٹ او ڈیو بنے کے جو زیادہ سنسٹیو ہے وہ کیا ہوگا وہ زیادہ سیڈ ہوگا وہ سولیٹیوڈ کو پرسند کر دو لیکن اس چیزیں نہیں ہے ایس تو مچ اپٹیمیسٹک تینگ مونمہ بڑی اچھی آپ نے بات کی اور سانہ بڑا آپ سے اچھا لگ رہا ہے باتیں کرتے ہوئے پروگرام میں ہمارے ساتھ سانہ اور مونمہ موجود ہیں گمل یونیورسٹی سے سانہ ہماری انگلیش دپارٹمنٹ کی ہیڈ ہیں اور مونمہ انگلیش لٹریچر کی سٹورنٹ ہیں مونمہ آپ سے بات ہو رہی تھی کہ فیوچر پلانز کے حوالے سے اور جو خاص طور پر ڈگری آپ نے چوز کی ہے انگلیش لٹریچر میں ابھی آپ سے میرا پہلے بھی یہی سوال تھا اور میں دوبارہ آپ سے یہی پوچھوں گی کہ ہمارے ہاں جو اکثر بچیاں ہیں وہ میڈیکل کی ڈگری بھی لے کے ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو وہ اس کو ویسٹ کر دیتے ہیں اور پریکٹیس نہیں کرتی تو انگلیش لٹریچر میں آپ کو فیوچر میں کیا سکوپ نظر آتا ہے کیا وجہ اس کو چوز کرنے ہیں اچھا دیکھیں اس کسچن سے مجھے وہ ٹائم یاد آیا ہے جب میں بہت ڈپریسٹ ہوئی تھی کیونکہ کہ میں کافی اس وجہ سے کہ مجھے خود سمجھنے آئی تھی کہ میں نے انگلیش لٹریچر کیوں لیا ہے مجھے یہ کیا کرنا ہے اس میں جو بھی وہ کہتے تھے کہ ٹیچنگ ہے and that's it you are done لیکن اس کے بعد میں نے فوراں یوٹیوب کھولا and i searched the professions for the english literature students تو جب میں وہ کہہ رہی تھی دین میں تھا کہ میں یہ کیوں کر رہی ہوں مجھے خود پتا ہونا چاہیے کہ میں اگر اس فیڈ میں میں آئی ہوں تو مجھے کیا کرنا ہے اور اس وقت میرے میند میں یہ باتیں تھی کہ بلکل جیسے آپ نے کہا کہ آج کل کی خواتین لڑکیاں جب ڈگری لے لیتی ہیں تو ان کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کی شادی آئی ہے ان کو گھر میں تو فرسلی میں یہ کہوں گی کہ ایک انسان کو ایک لڑکی کو woman is not weak woman is powerful پہلے پہلے تو یہ ہمیں اس بات پہ ایک strong grip ہونی چاہیے believe ہونا چاہیے secondly حالات تو بہت مشکل آتے ہیں up and down is the reality تو ہمیں پہلے اس بات کو accept کرنا چاہیے اگر ہم یہ سوچنے بیٹھ جائیں کہ ہاں میں تو لڑکی ہوں اگر میں ڈگری لوں گی تو گھر والی یہ کہیں گے اور میری شادی ہو جائے گی تو انسانس میں خود اس بات کو مان رہی ہوں accept کر رہی ہوں تو ہمیں اس چیز کے لیے ایک سٹینڈ لینا چاہیے it's not wrong تو پہلی بات یہ ہے دوسری یہ ہے کہ انگلیش بہت واسٹ فیلڈ ہے as i told you earlier اس میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اس میں ہم لوگ سوشل میڈیا کی طرف جا سکتے ہیں انکرشپ ہے اس میں you know انگلیش لیٹریچر ایک ایسی چیز ہے کہ جب ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں وہ باتیں آتی ہیں جو اگر ہم ایک بار لکھ لیں دوسری بار پڑھیں تو ہمیں خود حیرت ہوتی ہے کہ ہم نے لکھی ہیں چلیں یہ تو آپ نے تو بہت واسٹ کر دیتا ہے چاہے وہ اردو عدب ہے انگلیش عدب ہے یہ کچھ اور عدب سے ریلیٹر تو پہلی بات یہ ہے کہ اس میں رائٹر ہونا لکھ سکیں گے پیش کر سکیں گے کہ اگلے انسان کو حیرت ہو کی how is it possible it's too much interesting field صحیح 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 اچھا سنا از ایچر میں آپ سے یہ پوچھنا شاہوں گی کہ بچے آ تو جاتے ہیں کالیج یونیورسٹی میں دھیر او دھیر اب تو ماشاءاللہ ہمارے ہاں تھوڑی سی آویرنس جو آئی ہے اس کی وجہ سے ایک اچھا لٹریسی ریٹ بھی ہوتا جا رہا ہے لیکن اکسر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بچے ایک تو اپنی ان کو کچھ کلیر گائیڈنس نہیں ہوتی کہ انہوں نے پڑھنا کیا ہے اور پھر جب وہ کچھ پڑھ کے نکلتے ہیں تو وہ وہ کچھ کرتے نہیں ہیں جو ڈگری ان کے پاس ہوتی ہے تو یہ جو کونٹراسٹ ہے ہماری ایڈوکیشن سسٹم میں اور ایک پریکٹیکل لائف میں تو اس کو آپ کیسے دیکھتی اور اس کا سلوشن کیا آپ کے اتنا خیال میں اچھا دیکھنا تو واقعی آپ کی بہت چھیک ہے کہ بہت کچھ اس میں بچے کی جو انرچیز ہے وہ ویسٹ ہو جاتی ہے ہماری میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ ینگ جنریشن جو ہماری ہے وہ ویسٹ ہو رہی ہے پہلے تو ایک ایسے پروفیشن میں جانا جو اس کے لیے ہے نہیں اور پھر مطلب ایسی سٹاڈیز کرنا جس میں اس کا انٹرسٹ نہیں ہے اور پھر ایسے پروفیشن میں چلے جانا جو اس کے لیے نہیں تھا سلوشن کی جہاں تک بات ہے دیکھیں تھوڑی بہت ایفورٹس ہو رہی ہیں لیکن ایٹ نیڈز یہ ایسے نیشن ہماری ایک تریننگ ہوگی تو ہی اس میں کوئی چینج جائے گا اب جیسے کریئر کونسلنگ کی طرف ایچیسی نے بھی ایک پروگرام دیا کہ آپ جی کریئر کونسلنگ کے وہ بنائیں اپنے اس میں بلکل اور ابھی ہمارے ویس چانسلر صاحب نے بھی ایک ڈائریکٹ ریٹ کو سٹارٹ کیا جو کریئر کونسلنگ سے ریلیٹو جس میں اللہ نا اس کو بھی ہم بلائیں اور اس کو وہ کریں بٹ ایٹ نیڈز ٹائم کیونکہ ہمارا بچہ واقعی جب آتا ہے تو اس کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیوں آیا ہے میں خود جب آئی تھی میں سوچ رہی تھی کہ میں کیا کروں تو میرے فادر نے مجھے کھا کے انگلیش لیٹرچر کر لو میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن میں آگئی پھر ٹیچنگ کے ایسی فیلد تھی کہ جس میں میں نہیں آنا چاہتی تھی میں زیادہ سوچل تھی جورنالزم کی طرف جانا چاہتی تھی لیکن جب میں آئی یونیورسٹی کے اس میں تو ہاں یہ ہے کہ لیٹر آن یہ میرا پیشن بن گیا اور مجھے لگتا ہے بھی ہے کہ مطلب ایک چیز چوتھی وہ میرے اندر تھی کچھ مینجمنٹ کے حوالے سے بٹ ای میں بھی دا آنلی کیس اور وان کیس اور وان امانگ ہنڈرڈ سب کو ایسی اپرچونٹیز نہیں ملتی اور وہ بھی کے بعد میں آپ اپنا وارک انجوائے کریں سب سے جو پہلی بات ہے میں یہ چاہوں گی کہ جو آج کل کے پڑھ لکھے پیرنٹس ہیں اور زیادہ یہ ہوتی جاری جیسے آپ نے کہا رہا ہے ایوریج ایک بڑھتی جاہ رہی ہے وہ فوکس کرے گا اپنے بچے پہ اس کا انٹرسٹ کو اونسی سائٹ پہ ہے اس کو پریشلائز کرنے کی بجائے اس کے انٹرسٹ کو سمجھنے کی اسی بات کو میں مونمہ کی طرف لے کے جاؤں گی کہ ماشاءاللہ ہمارے پاکستان کے اس وقت جو ہم ڈیٹا دیکھتے ہیں 64% پاپولیشن جو اس وقت یوت پہ بیس کرتی ہے جو کہ پندرہ سال سے 29 ڈیرز کے درمیان ایج بریکٹ ہے اچھا یہ وہ بچے ہیں جو سکول کالیج میں ایڈمیشن بھی لے رہے ہیں یونیورسٹیز میں اور پڑھ کے نکل بھی رہے ہیں تو ایک ایسی لٹ ہے جو ہمارا پاکستان جو ٹوٹلی اس وقت ان پہ جو ہے وہ ریلائے کرنا ہے تو ان کے لیے پروپر ان کی انرڈی کو چینلائز کرنا اور ان کے لیے ایک رائٹ ڈیریکشن کو چوز کرنا اس کو ایک ڈیفیکل ٹاسک بلکر تو وانما آپ مجھے بتائیے آپ ایسی سب سلوشن کی لیے کیا کیریئر کانسل کانسلنگ جیسے ڈیپارٹمنٹس یا گروپس یونیورسٹیز میں اگر ہوں تو وہ آپ لوگ کے لیے ایفیکٹیو ہیں جی ہاں بالکل پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جب ہم کسی فیرڈ میں جاتے ہیں آفٹر ایفی سی ایفی تو اس میں ہم لوگ اتنے تھوڑے بہت مچور ناف ہوتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا ایڈینٹیفائی کر سکے کہ ایک چل ہمارے انٹرسٹ آرٹ کی سائٹ پہ ہے انجنیرنگ کی سائٹ پہ سائنس کی سائٹ پہ جیسے کہ میں نے کہا ہمارے پاس ہمارے کلاس میرے سٹوڈینٹس بہت سے ہوتے ہیں جن کو خود پتنیوت ہم کیا پڑھ رہے ہیں تو پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو سبجکٹ اب چوس کر رہے ہیں اس کو آپشن کی طرح نہ رکھیں اگر آپ ایک چیز کو آپشن کی طرح لے کے آئیں گے بات پہ چھوڑ کے چلے جائیں گے پھر آپ بلیم کریں گے اس فیلڈ کو یہی بات ہے نے کہ یوٹھ کو بھی تو رسپونسیبیلیٹی لینی چاہیے اس کو بھی تو کلیر ہونا چاہیے کہ وہ کرنا کیا چاہ رہا ہے اس پہ لیم کریں گے تو پہلی بات تو یہ ہے سیکنڈلی یہ ہے کہ ہاں جو کہتے ہیں کہ ایک ہیرے کو تراشنا ہے تو اس پہ پھر یہ ہے کہ ٹیچرز بہت زیادہ ان کی ہیلپ ان کا منٹور ہونا یہ بہت زیادہ ہیلپ فول رہتے ہیں تو بلکل ایسا ہونا چاہیے جو ایک گائیڈ کر سکے ایک گائیڈ کی طرح جس میں آپ پڑھ رہی ہیں اس نے یہ ساری سپورٹ آپ کو پروائیڈ کی ہے جس میں آپ اپنے فیوچر کو ایک رائیڈ ڈریکشن میں دیکھ سکتی ہیں اور اپنا فیوچر پلان کر سکتی ہیں اگر میں آج ہاں بیٹھ کے آپ کو یہ باتا رہی ہوں کہ ایک سٹوڈنٹ کو ایسا ہونا چاہیے ایٹ میلز کہ مجھے ڈریکشن ملی ہے ملناج میں بھی اس طرح مسترکت ہوتی اور یہ سوچ رہی ہوتی کہ میں نے کرنا کیا ہے سیکھر یہ جو میں پہلے پہلے آئی تھی فائی بھی اونرس بہت زیادہ ایسی باتیں ایون کہ مجھے لگ رہا تھا یہاں پہ سفر ڈاؤنز ہی ہیں اپس نہیں آنے والی پھر اس کے بعد ورثی وائس چانسلر آئے تو انہوں نے بہت زیادہ ایسی چینجنگ سکی ہیں اکر ڈیمیکس میں بھی اور کوکر کلم ایکٹیویٹیز میں بھی تو یہ بہت امیزنگ چیز تھی جو میں نے یہاں پہ دیکھی اور اس کے بعد پھر مجھے تھوڑا خود پہ کانفیرنٹ آیا کہ ہاں مطلب کہ یہ کچھ کرنا ہے میں نے آگئے سانا یہ تو بڑی حوصلہ بات ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ انہیں یہاں محول ملا ہے جس میں وہ اپنے فیوچر کو کلیر دیکھ سکتی ہیں تو ماشاءاللہ بیسٹ آف لاکس کے لیے لیکن سانا میں نے اکثر یہ بھی دیکھا ہے بلکہ شکایتیں ہم سنتے ہیں بچوں کی کہ بچے جو خاص طور پر اس عمر کے ٹینیجرز ہیں یا یونیورسٹی کالیج کے بچے وہ ہر وقت ایک کمپلین موڈ میں رہتے ہیں اور وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی ہر اپنی ناکامی کو یا کسی مصحاب کو ایک جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یہ کیا رویہ ہے اور کیا وجہ ہے اس کی اس وجہ سے میرے خال میں کیونکہ ہم نے ان کو ریسپونسبل بنایا ہی نہیں ہے سپون فیڈنگ کر رہے ہیں ہم بچوں کی تو دیفنیٹلی جب ون ایوریتنگ is اویلیبل کیا رہ گیا کمپلین کرنا ہی رہ گیا اگر آپ ویسٹرن کانٹریز میں دیکھیں تو بچوں کو اٹھارہ انہی سال کے عمر سے یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ کچھ رسپونسبلیٹیز لے سکتے ہیں ہم یہاں پہ ماں باپ اپنی مطلب کپیسٹی سے اپنی پوٹینشل سے آگے بڑھ کے کچھ رسپونسبلیٹیز لے میرے خیال میں اب یہ ٹائم ہے آویرنیس میڈیا فسیلیٹیز اگر آپ دیکھیں اس کے حوالے سے آپ اپنی جو رسپونسبلیٹیز بچے میں بھی تھوڑی سی ٹرانسفر کر رہے کہ these are your رسپونسبلیٹیز اور اس کو ایک فرینڈلی اٹیٹیٹوڈ ایک فرینڈلی آپ کے سکتے انوارمنٹ کے ساتھ نوٹ میکن اٹ پریشوریز ون اور سٹریس ون لیکن ایک فرنڈی ماہول میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بچے کو کچھ رسپونسبل کریں کہ یہ آپ کی رسپونسبلیٹی ہے یہ آپ نے کرنا ہے اب جیسے میرا ایک سٹوڈنٹ تھا اگر گول میڈلیس وہ کہتا تھا کہ میں اپنے پیرنٹس کو دے رہا ہوں تو وہ بھی مجھے ہر کیسے دیتے کیونکہ ایم دی وان کے جو ایٹ سمیسٹر تک گول میڈل اس نے لیا ٹاپ پوزیشن لیا اور آخر بجا گول میڈل لیا تو مطبع اس نے یہ فیل کیا یہ میری رسپونسبلیٹی ہے جس میں انہوں نے مجھے ڈالا ٹو سٹاڈی اور میں کر بھی رہا ہوں اور میں نے ایک سمیسٹر بھی مست نہیں کیا اس میں تو جب ان سے بھی کچھ مانگتا ہوں تو مطبع آویلیبل ہوتا ہے وہ مجھے دے دے تو یہ جو بچے ہیں اگر جب تک ان کے اوپر آپ رسپونسبلیٹی کیا ہے آر یو تک ریڈی ریڈی تک ریسپونسبلیٹی ریسپونسبلیٹی ہونے چولڈرز آہ یا آہ اس طرح جیسے میمی پہلی بات کیا ہے کہ مجھے لگتا ہے ایچ ریسپونسبلیٹی ڈال بھی دی جائے اگر اس کو رسپونسبلیٹی دی جاتی ہے اور اگر وہ نہیں کر پا رہا تو وہ تب بھی بلیم کرے گا دوسرے انسان کو یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے وہ ایک انہر ساتیسفیکشن جب تک نہیں ملتی تب تک ایک انسان یہ ایک سب نہیں کر سکتا that it was his or her fault تو پہلے مجھے لگتے کہ وہ سال ساتیسفیکشن جب ہم گیٹ کریں گے تب ہمیں اتنی کریج ہوگی کہ ہم ایک سب کرے that it was my fault تب ہی جا کے ہم رسپونسبلیٹی کے لیے اور یہ نہیں کہ اب سب ایسے ہی ہوں گے جو کہہ سکتے ہیں کہ ہم رسپونسبلیٹی نہیں لے سکتے بہت سے ایسے جو لے چکے ہیں بہت سے ایسے جو لے رہے ہیں اور بہت سے ایسے جو بلکل اس کو نیگلیکٹ کرتے ہیں اچھا اس وقت ہمیں پر سکتا ہمیں ایک بڑا اچھا کومبینیشن استاد اور شاگرد کا ہمیں پر موجود ہے اور یہ وہ ریلیشنشپ ہوتا ہے کہ ہم زندگی میں بہت ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں مگر اپنے استاد کو کبھی نہیں بھولتے وہ ہمیشہ ہمیں چاہے ہم خود بھوڑے ہو جائیں وہ ہمیں یاد رہتے ہیں تو ایسے سٹوڈنٹ ایسے شاگرد آپ اپنے ٹیچر ان کو یا ایسے ہول ٹیچرز کو کچھ کہنا چاہیں کیا کہیں گے کہاں ان سے کمیے کو تحیے ہو رہی ہیں اور کہاں یہ پرفیکٹ ہیں اے سو فار ان کی بات ہے شیز امیزنگ کیونکہ دیریکٹریٹ اف سوسائیٹیز یہ رہی ہیں تو ان کے ساتھ باہر بھی ہم گئے یو سی پی کے لئے یو سی پی ٹاکنا تھا تو وہاں پہ امیزنگ ٹائم گزر ہے اور کہتے ہیں کہ ایک انسان کا سفر میں پتا چلتا ہے تو ایسے ٹیچر اس وقت ویسے یہ بہت روم والی ہیں مطلب سخت رہتی ہیں چلے یہ تو ان کی تو تحریف ہو گئی ہمیں بھی پتا ہے سنا بہت اچھی ہے اب ایسے ہول بتائیں کہ تیچر کو کیسا ہونا چاہیے کتنا سپورٹیو ہونا چاہیے اور کیا ان کا بیہیور ہونا ہے میرا پرسنل اپینین یہ ہے کہ اتنا مطلب کہ ہونا چاہیے کہ کوئی سٹوڈنٹ ان سے کوئی سکجیشن لیتے وقت کوئی بات پوچھتے وقت کوئی کسٹن کرتے وقت ڈرے نہیں مطلب اس کے پاس وہ فیر وہ یہ بات فیلنگ کر رہا ہوں کہ ای کانٹ ڈو دس اگر میں پوچھوں گا ہے پوچھوں گی تو اگر میں پوچھا تو آپ بھی مانما کی تاریفیں شروع کر دیں گے وہ ہمیں پتہ ہے آپ دونوں بہت اچھی ہیں اب مجھے یہ بتائیے کہ جیسے اب بھی مانما نے کہا کہ ٹیچر کو وہ کمفرٹ ضرور پروائیٹ کرنا چاہیے سٹوڈنٹ کو کہ وہ کمفرٹیبلی اپنی پرابلمز شیئر کر سکے خاص طور پر جو اس کی تو آپ اس یونیورسٹری میں تو تو میں اب آئی ویٹنس ہوں گے جس طرح سے آپ لوگ کرتے ہیں ماشاءاللہ آپ کو ایک دوئیٹ جوپ لیکن از اوال آپ تیچر کو کیا ایک اپنی اس کو مشورہ دینا چاہیں گے کہ کیسے وہ کمفرٹ لیول پیدا کریں ہاں یہ ہے دیکھیں میں نے سکول میں بھی تیچیل کی اور کالج میں بھی اور یونیورسٹی لیول پر it said that don't be friends with the student but be friendly so there is a difference آپ friends کبھی بھی نہیں ہوتے پرسنل پرائیویٹ لائف پہ نہیں چاہتے ہیں لیکن friendly آپ کو ہمیشہ ہونا چاہیے آج کا جو بچہ ہے جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ وہ جی کمپلین موڈ پہ وہ جی دپریشن میں وہ جی ساد موڈ میں چاہل رہا ہے اس میں جو قولیٹی ٹائم وہ ٹیچر کے ساتھ سپنڈ کر رہا ہے اس میں ٹیچر ایک چھوٹا سا کمنٹ اس کا جو ہوگا believe you me وہ وانڈرز کرتا ہے اور یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے اب تو بہت سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے لیکن یہ چیز میں نے دیکھی ہے کہ ایک جوان مطلب ہمارے پاس تو بچے نہیں آتے جوان ہے یہ ماشاءاللہ سے 18-19 سال کے بچے ان کو بھی اگر آپ اچھی بات پہ یہ کہہ دیں کہ very good this boy has done very good چلتے ہوئے آپ صرف یہ کہہ دیں اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کا تو وہ بچہ اس کا پوری لائف آپ کے ساتھ being a student change ہو جاتی ہے تو I think so I do believe in discipline I am very strict when it comes to discipline لیکن آپ کو friendly ہونا چاہیے آج کل کے بچے وہ نہیں ہیں کہ بس آپ ڈندے اور مار پہ چلتے تھے یہ بالکل آپ لیکن سنا آپ کے بات کارتے ہوں یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ بھی فارمولا جو ہے نا comfort دینے کا یہ بھی ہر بچے پہ نہیں چلتا کچھ بچے اس سے بہت زیادہ flexibility لے جاتے ہیں پھر وہ root بھی ہو جاتے ہیں that's why I'm saying that you don't have to be friends definitely line اس کو پتہ ہے کہ آپ اس کو السلام علیکم کیا حال ہے کہیں گے وہ آپ کو جواب دے گا والیکم سلام میڈم بس ادھر تک خاتم ہو جائے گی بات وہ آپ سے اس سے آگے وزید نہیں بڑھے گا and یہ I think why not ہم teacher کو train کر رہے ہم teacher کو train نہیں کرتے ہیں اور اسی میں flaws رہ جاتے ہیں میرا خیال ہے کہ اب ہمیں جس طرح کے competitive exams کے لئے آپ تریننگ دیتے ہیں teacher کو training دینی شاہی ہے تھوڑی سی psychology and career counseling یہ دونوں آپ جب teacher select کر لیتے ہیں 2 to 3 months یہ نہیں آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ career counseling صرف students کے لئے نہیں ہونی چاہیے teachers کو بھی اس کی training دینی چاہیے کیونکہ teacher کو ہود ہی نہیں پتا teacher کو ہود ہی نہیں پتا آپ نے جیسے مجھے کہا آپ کو job مل گئی سب کچھ تو what about the other fields I mean I have currently 700 to 900 students اب وہ سارے کے سارے تو یونیورسٹی ٹیچر نہیں بن رہے ہیں لیکن میں تو ہوں سب کی head ہوں کوئی بھی بچہ آکے اگر مجھ سے پوچھتے کہ I'm not interested in teaching تو میں کیا کروں so I should also know کے مطلب اور اس کے لئے training ہمیشہ ہی آپ کا ایک positive وہ رہتا ہے اس کو کوئی negative کوئی نقصان نہیں ہے تو اگر 2 to 3 months 6 months کی ایک training گوٹی career counselling میں بھی psychology میں بھی بچے کی تھوڑی وہ psychology سمجھنے میں جو basic آپ کی ہے different جیسے آپ نے کہا ہے اس میں آپ آپ کا جو اپنا department ہم specifically اسی کے حوالے سے بات کر رہیے ہیں اس میں جتنے بھی آپ کی سٹوڈنس ہیں یہ ٹھیک ہے انٹرنل تو آپ کی training ہو گئی good relationship comfortable communication لیکن جب یہ بچے آپ ان کو ان کو کوئی باہر کا بھی کرواتے ہیں کس طرح سے ان کا انٹریکشن ہوتا ہے other universities and colleges کے ساتھ unfortunately اگر آپ میرا department wise experience پوچھیں گے اس میں ہاں departmental societies انٹرنشپ کریں چاہے وہ paid non paid جیسے بھی یہ تین months تاکہ یہ exposure develop ہوتا چلا جائے and hope so انشاءاللہ in future اس کو مطبع آپ کہہ سکتے کہ ایک target plan لے اگر ہم چلیں مہینے ویسیس ساب اسی تین مہینوں میں انٹرڈیوز کروائیں بچے انشاءاللہ اگر ہم ہیں تو کوشش کریں کہ ایک اگر آپ کو موقع ملا فیوچر میں اس یونیورسٹی میں کام کرنے تو وہ پہلی کیا چیز ہوگی جو آپ کونٹریبیوٹ کرنا چاہیں گے دیکھیں اس میں میں تو کہوں گی کہ اگر مجھے موقع ملا ہے اس یونیورسٹی میں آنے کا یہاں پہ ایز ایک کلیک ایز ایٹیچر ایز کچھ بھی اگر وہ فیلڈ ہوئی تو پہلے تو میں یہ کہ لیکچرشپ کو زیادہ پریفر کروں گی سیکنڈلی لیکچرشپ کے بعد فرس پریورٹی جو ہوگی جو میں کونٹریبیوٹ کروں گی میرا ہارڈ ورک اس یونیورسٹی کے لیے کیونکہ جو بھی تھا مطلب سیکنڈر میں انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے نا وہ اس دنیا کو اس میں ذریعے سے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ جب باہر نکلتے ہیں اس کو اور میرے تو چونکہ میری بیس کی ڈگری ہے تو میں نے ان چار سالوں میں لرنڈالوٹ تو میں یہی چاہوں گی کہ میں اس یونیورسٹی پر اس کے بدلے میں مجھ دے سکو ہوں صرف ہرڈ ورک سنا اور مانوہ تینکیو سو مچ آپ کے ساتھ بہت ہی اچھی پروڈکٹیو باتیں ہوئیں اور مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے سننے والے اور دیکھنے والے ویورس نے ضرور ان میں سے اچھی اچھی باتیں ویسے تو آپ نے ساری اچھی باتیں کی ہیں مگر چونکہ ساری ہمیشہ یاد نہیں رہتی تو کوئی ایک آدھ بات یاد رہ جاتی ہے تو اس پروگرام کے تھرو ہمارا یہی مقصد ہے کہ اگر ہماری کوئی ایک اچھی بات بھی کسی کے ذہن میں رہ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی کچھ کو اٹریبیوٹ کرنے جا رہے ہیں ناظرین ابھی ہماری بات ہوئی سانا خان سے گومل یونیورسٹی میں ہیڈ او ڈپارٹمنٹ ہیں انگلیش کی اور مانوہ جو کہ انگلیش لٹیجر کی سٹوڈنٹ ہیں ان سے ہم نے اوورال یونیورسٹی کے انشیٹیوز کے بارے میں بات کی سٹوڈنٹس کے کچھ ایشوز کی اور ان کے فیوجر پلانز کے حوالے سے بات کی استاد کا رویہ کیا ہونا چاہیے اور وہ کیسے یوت کو ایک سپورٹیو اور ایک اچھا فیوچر بنانے میں ان کو مدد کر سکتے ہیں اس بارے میں بات ہوئی تو بات صرف یہ ہے کہ عمر کا کوئی بھی حصہ ہو ذمہ داری کا کوئی بھی مقام ہو جب تک آپ سیلف ریالائزیشن سے کام نہیں لیں گے اپنے رول کو خود نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم کسی پہ مقام پہ نہیں پہنچ سکتے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی